اللہ و برکاتہ نظرین ہے تو ساتھ دیکھیں اگنے ہو کہ یہاں پر یہ جو روڈ ہے یہ بالکل سنگل کھلا ہوا ایوبیا نتیا گلی روڈ لوگ کافی پریشان ہیں صرف ایک گھڑی کے گزرنے نہیں جگہ ہے یہاں پر اور ہی در سے گھڑی نہیں گزر رکھتی ہے دیکھو لوگ تھے بنیاوا گڑییں چاڑتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی گھڑی جو ہے وہ یہاں پر فستی ہے یہ فور بائی فور جیپیں ہیں جناب امان ان سے بھی یہ دیکھیں کہ یہ بھی دیکھو اپرے پچڑی ہوئی ہیں لیکن یہ لوگنیا گھڑیاں جو سہر سیاد کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ایوبیا روڈ ایوبیا نتیا گلی روڈ ہے اور یہ پانچ دن سے گھپے مطلب ہے کہ بند کتا ہوا ہے اور کوئی بھی ٹھیک دار کی طرف سے یہاں پر کوئی مشینری وجود نہیں ہے یہ سالے اجاز صاحب نے ٹھیکہ کینا ہوا ہے اور سالے اجاز صاحب نے یہ دیکھو جی گھڑی یہ تھے لچے دیتی ہے جناب امان اور انہوں نے یہ بہت ہی سستی کا مظہرہ کیا ہے آنکہ اتنی زیادہ بھرک نہ انہیں نی وجہ تھی پھر بھی دیکھا جی جناب امان یہ دیکھو لوگ فسے ہوئے ہیں جی اور گھڑیاں تے بڑے ہوتی ہیں جی پسلی کرتی ہیں اور ہم یہ زیلین تانظامیاں کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس روڈ کو کلیئر کریں یہ سنگل روڈ انہیں نی وجہ تھی لوگوں کو بڑیاں پرشانیاں ہیں جناب امان لوگ چار چار اور پانچ پانچ کھنٹے سی یہ تھے فسے ہوئے ہیں جی لوگ ان یہ گھڑیاں فسی ہیں مشہوم لکنی کے بچے ان کے ساتھ ہیں نال انہیں نے کرا فیملیاں نال ہیں جی تو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس لیے ہم انتظامیاں سے گزارش کرتے ہیں کہ فل فور اس روڈ کو جڑے ہو کلیئر کی تا جولا جی